بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری زمانے کی نشانیاں رسول خدا کے خدبے کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خدبہ ابن عباس نکل کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر اکرم کے ساتھ آخری حچ کے وقت موجود تھے رسول خدا نے خانہ کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑا ہوا تھا اور ہم سے فرمایا کیا تم لوگ حاضر ہو کہ میں تمہیں کو آخری زمانے کی نشانیاں بتاؤں جناب سلمان فارس نے ارس کیا یا رسول اللہ جی ہاں اے اللہ کے حبیب پیغمبر اکرم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ اپنی نمازوں کو ترک کریں گے شہوت کی پہروی کریں گے ہوا اور ہوس کی طرح میلان رکھیں گے لوگ سرورد مند دولت مند لوگوں کا احترام کریں گے اور دنیا کے بدلے اپنے دین کو فروغ کر دیں گے یہ آخری زمانے کی علامتیں اس وقت مومن تمام برائیوں کو دیکھ رہا ہوگا لیکن وہ ان کو روکنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا ہوگا اس کا دل پانی پانی ہو جائے گا جس طرح سے نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے جناب سلمان فارسی نے پوچھا کیا واقعین اس طرح ہوگا یا رسول اللہ رسول خدا نے کہا بے شک خدا کی قسم اے سلمان اس وقت ظالم حکمران اور فاسق وزیر ان کے چیلے ستمگر خیانتکار لوگوں پر حکومت کریں گے جناب سلمان نے پوچھا کیا اس وقت کوئی چیز رونما ہوگی رسول خدا کی قسم اے سلمان خدا کی قسم اس زمانے میں برائیاں اچھائیاں اور اچھائیاں برائیاں دکھائیں دیں گی امانت خیانتکاروں کے سپرت کی جائیں گی اور امانتدار خیانت کریں گے جھوٹوں کی تغزدیک کی جائے گی اور سچوں کو جھٹلائے جائے گا جناب سلمان فارسی نے پوچھا کیا واقعین اس طرح اس زمانے میں ہوگا رسول خدا نے فرمایا بے شک خدا کی قسم اس زمانے میں حکومت عورتوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور غلاموں سے مشروعہ لیا جائے گا اور بچے ممبر پر بیٹھیں گے جھوٹ ہوشیاری چاپلوسی بیت المالک کو نقصان پہچانا بہتر اور اچھا سمجھا جائے گا اولاد ماباپ کے حق میں جفا اور ناانصافی کرے گی اور دوستوں کے ساتھ نیکی کرے گی اور دمدار ستارے تلو کریں گے جناب سلمان نے پوچھا کیا آخری زمانہ میں ایسا ہوگا رسول خدا نے فرمایا ہاں بے شک اے سلمان اس زمانے میں عورتیں اپنے شہروں کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں گی بارشیں کم ہوں گی سخی بخیل اور تنگ دست حکیر شمار کیے جائیں گے بزار ایک دوسرے سے قریب اور نزدیک ہوں گے اور ہر ایک خدا سے شکایت کرے گا اور کہے گا میں نے نفع نہیں کمایا دوسرا کہے گا میں نے نقصان کیا دوسرا کہے گا میں نے کچھ نہیں بیچا جناب سلمان نے پوچھا کیا واقعات ایسے ہوں گے رسول اللہ خدا نے فرمائے ہاں اس زمانے میں کچھ ایسے افراد حکومت تک پہنچے گی کہ اگر لوگ کچھ بولیں گے تو ان کو قتل کر دیں گے اور اگر خاموش آئیں گے تو ان کے اموال کو غالت اور ان کے حقوق کو پامال کر دیں گے ان کا ناہا خون بیائے جائے گا اور ان کے دل کینے سے پور ہوں گے اس زمانے میں سمان اور قوانین کو شرق اور غروب سے لائیں گے اور میری امت رنگ برنگ کی ہوگی نہ چھوٹوں پر رحم کرے گی نہ بزرگوں کا اعترام کرے گی نہ گناہگاروں کو بکشا جائے گا ان کی شکلیں انسانوں جیسی اور ان کے دل شہیتین جیسے ہوں گے اس زمانے میں لواد زیادہ ہوگا مرد عورتوں کی شبیہ ہوں گی اور عورتیں مردوں کی شبیہ ہوں گی اس زمانے میں مساجد کو مزیین کہہ جائے گا قرآنوں کو زینت دیں گے مسجدوں کے مناروں کو بلند کریں گے نماز میں صفیز زیادہ ہوں گی لیکن ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے کینا اور بغز ہوگا زبانے ایک نہ ہوں گی لوگ اپنے بچوں کو سونے سے مزیین کریں گے ریشم اور حریر کا لباس پینائیں گے شیر کی کھال کو بزرگی اور بڑائی کے ازار کے لیے پینے ہوئے ہوں گے لوگوں میں ربہ رائج ہوگا معاملہ جھوٹ اور رشرت کے ساتھ انجام دیے جائیں گے دین کو چھوڑ کر دنیا کے گنگاتے ہوں گے تلاکے زیادہ ہوں گی سزائیں شریعت کے مطابق نہیں دی جائیں گی گانے والی عورتیں اور آلات محسوس کی آشکار ہوں گے امت کے شریع لوگ ان کا پیچھا کریں گے سروتمند افراد تفریق کے لیے اور متوسط طبقہ لوگ تجارت کے لیے اور فقراء اور ریاکار اور خود نمائی کے لیے حج پر جائیں گے بعض افراد قرآن کو غیر خدا کے لیے اور بعض فقط پڑھنے کے لیے سیکھیں گے بعض افراد علم کو غیر خدا کے لیے سیکھیں گے حرام زیادہ ہوں گے اور دنیا کی خاطر ایک دوسرے سے دشمنی کریں گے حرمت کے پردوں کو چاک کیا جائے گا اور گناہ زیادہ کیے جائیں گے برے لوگوں کو نیک لوگوں پر مسلط کیا جائے گا جھوٹے بہت زیادہ منت سماجت اور خوش آمد فاروان اور فقر حد سے زیادہ ہوگا انواہ اور اقسام کے قیمتی لباس پہن کر ایک دوسرے پر فقر اور مباد کریں گے قمار اور علات موسیقی کی تعریف اور تمجید کریں گے عمل بر معروف نیون منکر کو برا سمجھے جائے گا مومن واقعی اس زمانے میں ظلیل و خوار ہوگا قاری قرآن اور عبادت گزار لوگ ایک دوسرے کی برائی کریں گے ملہ کوتے آسمان میں ان کو ناپسند افراد شمار کیا جائے گا مالدار افراد فقر کے خواب سے غربہ پر رحم نہیں کریں گے نالائق افراد معاشرے میں گفتگو کریں گے جن کی کوئی وقت نہ ہوگی ان کے جملات اور کلمات فقط شار اور نعرہ ہوگا اس زمانے میں زمین سے لرزش کے ساتھ ایک آواز گنجے گی جس کو سب سنیں گے زمین سے سونا چاندی کا خزانہ باہر نکلے گا لیکن اب یہ کسی کے لئے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا کیونکہ دنیا اپنے اختتام تک پہنچ چکی ہوگی رسول خدا نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت کے لوگ مسجد میں آئیں گے اور حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں گے ان کا ذکر دنیا اور محبت دنیا ہوگا ان کے ساتھ نہ بیٹھنا کیونکہ خدا و مطال ان سے بینیاز ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا آخری زمانے میں ہر ایک شخص کی تمام کوشش اس کا پیٹھ ہوگا اور اس کا قبلہ اس کی زوجہ ہوگی اس کا دین دھرم و دھنار ہوگا آخری زمانے میں دو چیزیں کمیاب ہوں گی نمبر ایک مورود اتمنان بھائی اور نمبر دو حلال پیسہ اور رکم پیغمبر خدا نے فرمایا کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آخ والدین رواج پیدا کرے گا اور ماں باپ کو سبق اور حقیر شمار کے جائے گا اللہم اجل علیق الفارج خدا اپنے ولی برق کے ظہور میں تاجیل فرما اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد